محمد و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد مسلمان تھوڑی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے تھوڑی سی دکھ و مصیبت پر گھبرا جاتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ چاہدہ بھی بہی آئے میرے لئے اعلان ہو جائے کہ چلو بھئی آپ کامیاب ہو گئے ہنکہ ایسا نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمائی نہیں جائے گا نہیں آزمائی جاؤ گے تمہیں مختلف چیزیں بتایا اللہ نے قسمت بھائی جاؤ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے امتوں کا حوال کیسے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پچھلے امتوں کے افراد کے لئے گڑھا کھوڑا جاتا تھا اور انہوں نے اس میں ڈال دیا جاتا تھا پھر عارو کو سر پر رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیا جاتے تھے اتنا تو اس امت کے ساتھ بہت تھوڑا ہوا ہے عارو سے چیز دیا جاتا تھا لیکن اس سلا بھی انہیں ان کی دین سے نہیں روک سکتی تھی لیکن اتنا بھی وہ دین سے دور نہیں ہوتے تھے اللہ اللہ کے سور کے فرما بندار ہوتے تھے وقت کے نبی اس طرح پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوہے کے کنگیں ان کے گوش میں گھسا کر ان کی ہڑی اور پٹھو میں پھیر دیا جاتے تھے اور اس سلا بھی انہیں دین سے نہیں روک سکتی تھی ہمیں اتنا نہیں ادمائیاں گیا ہمیں اتنا ادمائش میں نہیں ڈالے گئے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بیماریاں دو کدر نوسیبت وغیرہ وغیرہ چاہے جتنے چور ڈاکو وغیرہ لٹے رہے ہیں جنہیں اتنا تکلیف نہیں بیلتی اس امت کو لیکن وہ پھر بھی ڈر جاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہدی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے قسم فرمائی فرمائی خدا کی قسم اسلام کا معاملہ اپنے کمال کو ضرور پہنچے گا اور پھر ایک زمن آئیس آئے گا کہ تم محفوظ ہو جاؤ گے تمہارے لوگ فلان علاقے سے فلان یعنی یمن سے حضر موت سکھ سفر کریں گے کوئی خوف نہیں ہوگا بے خوف سفر کریں گے لیکن میرے نبی نے فرمایا لیکن تم اجرت سے کام لیتے ہو چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا جاتے ہو تو آئیے کہ کر لیجئے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے بیماری کوئی مسئیبت اللہ کی طرف سے ازمیش ہوتی ہے دیکھو ہمارے نبی کو سب سے زیادہ ازمیش گیا آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا کبھی شکایت نہیں کی کبھی ناشکری نہیں کیا امت کے لیے یہی تو پیغام ہے امت کے لیے یہی تو عصفہ حسن ہے امت کے لیے یہی تو درس ہے کہ ہم چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا کر اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی پر تول جاتے اور دور ہو جاتے اللہ سے دیکھو ازمیش آتی ہے اس لیے کہ ازلاز ماتے ہیں وہ آپ نے پرانے دور میں نہیں دیکھا کہ گھڑا لینے جاتا تھا کوئی بھائی یا بہن اس کو ٹن ٹن کر کے چک کرتا تھا گھڑا کچھ ہے یا پکا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں ہمیں کبھی مہنگائی کبھی پانی کبھی بجلی لیکن یاد رکھئے گا اگر ہم اللہ اللہ کے رسول کے فرما بدار بن جائیں اللہ سارے مسائل حل کر دیں گے دیکھو کافر کے ساتھ معاملہ معیشت کا الگ ہے مسلمان کے ساتھ معیشت کا معاملہ الگ ہے مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْقَا ہم سمنتے ہیں کہ فلاں فلاں اقدامات کریں گے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی اللہ کہہ ہے تم میرے ذکر سے راز کرو تو تم میرے معیشت تنگ کر دوں گا آج میرے وطن حضید کی معیشت تنگ ہے اس کا علاج اللہ اللہ کے رسول کے فرما بداری ہے اللہ اللہ کے رسول کتاب داری ہے ہم شیطان کو خوش کرتے ہیں غیروں کے طرف دیکھتے ہیں معیشت کی طرف ہم اللہ اللہ کے رسول کو بھلا بیٹھے ہیں کیسے معیشت ٹھیک ہو جائے گی دیکھو مسلمان ہندو کا معاملہ نہیں ہے ہندو کا معاملہ اللہ کا الگ ہے بودھمت کا الگ ہے کیوں چینہ کے مثال ہیں ایڈیا کے مثالیں کیوں دیتے ہیں ہم جورپ کے مثال ہیں امریکہ کے مثالیں اوہ بھئی ہم کافر تھوڑی ہیں ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم نے لا علیہ اللہ ہم رسول اللہ پڑھا ہمارے لئے اللہ کا پیمانہ یہ ہے وَمَنْ عَوْرَزَانْ زِكْرِ فَإِنَّا لَهُمْ عَيْسَنْ دَنْقَ وَعَيَے تَعْبَہ کر لیجی یہ چھوٹے چھوٹے عزمیش اسی لیے ہیں کہ ہم توبہ ہو کر توبہ طیب ہو کر اللہ اللہ کے رسول کی طرف آجے دیکھو یہ معیشت اس سے زیادہ بوری تھی اسلام سے پہلے میرے نبی کی برکہ سے حضور کی فرمہ بداری کی برکہ سے اللہ نے ایسی معیشت دی کہ کوئی بھیک رینے والا نہیں ملتا تھا کوئی صدقے کا محتاج نہیں ملتا تھا کوئی زکاة کا مستحق نہیں ملتا تھا دھونڈنے کو بھی کیا کیا تھا انہوں میں یورپ سے معیشت پڑی تھی چینہ والوں سے معیشت سکھی تھی مودی سے معیشت سکھی تھی نہیں میرے اللہ اللہ کے رسول کی فرمہ بداری میں صاحبہ آگئے تھے اللہ نے پوری دنیا کی سب سے بہتین معیشت ان کے بنا دی تھی آج بھی وہی اللہ ہے وہی سوسوہ حسنہ میرے نبی کا وہی سنت ہے میرے نبی کا وہی دین ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنے اس پیغام کی طرف خود بھی توجہ دیں گے دوسروں کو بھی توجہ دلائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے ہم نے اس لئے یہ سلسلہ شروع کیا اہل وزانہ کے دبارے سے اس لئے میں بار بار درخواست کرتا ہوں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل دونوں کا نام پیر مفتی اختر حسین کوئی مقصد نہیں شہرت کوئی پیسہ کوئی مقصد نہیں ہمارے معاشر ٹھیک ہو جائے ہم اسلام کو لاغو کر دیں اللہ ساری تمنے ہماری پوری کر دے گا اور مقصد مکمل کر دے گا آئیے تعاون کی یاگے بڑھئے